ابراہیم سب کریکشن موڈ میں دکھائی دے رہے ہیں ڈببہ کا پچھلا ولوگ اور اب جناب کا ولوگ اب اتنی زیادہ ٹرولنگ اور اس سب بدنامی کے بعد میں اب حاجیوں کی دعوت کرنے کی سوجی ہے جیسا کہ ڈببہ نے پچھلے ولوگ میں بتا دیا تھا کہ پہلے امی کریں گے یا بھائی بھا بھی کریں گے اور دیکھیں یہ دعوت والا ولوگ بھی آج کا نہیں ہے یہ فرائیڈے کا ہے یعنی جمعے کا ہے اور جمعے کے بعد میں شنیوار کو ہی ڈببہ کا ولوگ آیا تھا جس میں کہ اس نے یہ بات کہی تھی کہ دعوت جو اب پہلے کون کرے گا دیکھتے ہیں جبکہ وہ دعوت پہلے ہی ہو چکی تھی چلیے دیر سے آئے درست آئے اور انہوں نے حاجیوں کی دعوت کرنے کا پلان کیا اور حاجیوں کو دعوت پر بلائیا ہمیں پورا برورسہ تھا کہ یہ دعوت پر جب بلائیں گے تو سب ہی کو بلائیں گے جیسا کہ اس نے یہ کہا تھا ٹائٹل رکھا تھا کہ سوسرال والے ممبئی آگئے سوسرال میں تو ساساسور ہیں لیکن ساساسور کے ساتھ میں دو لوگ اور بھی جو آئے تھے ان کو ملا کے اس نے سوسرال والے کہا تھا اسے ساب سے تو چار آدمی وہاں سے آئے تھے ان چاروں کی دعوت ہونی چاہیے تھے یہاں پر ایک بچارے اسی آدمی کو کیوں چھوڑ دیا گیا جو آلڈیڈی قسمت کا مارا ہے اور اس کو بہت زیادہ کریس تھا بھائی اور بھاوی سے ملنے کا خاص طور سے بھائی سے ملنے کا یہ وہ عام لوگ ہیں جن کے لیے یہ سب لوگ سپنا بن جاتے ہیں وہ کتنا خوش تھا اس بات سے کہ بھائی کے ساتھ میں جا کر فوٹو کھچوا کر آیا اور ان سے مل کر آیا پھر اس لڑکے کو کیوں چھوڑ دیا گیا اس دعوت سے اس کو کیوں محروم کر دیا گیا اس دعوت میں کیا یہ جناب کا فیصلہ تھا یا میڈم نے اپنا ویٹو کیا تھا لیکن یہ جس کا بھی فیصلہ تھا بہت ہی نائنس آف ہی ہے انہی لوگوں کی بدولت یہ لوگ سٹار بنتے ہیں سیلیبرٹی بنتے ہیں اور اگر ان کا ہی اس طریقے سے احترام نہیں کریں گے تو پھر یہ کس بات کے سیلیبرٹی ہیں فالور نہیں ہے تو نیتا نہیں ہے اور اگر فین نہیں ہے تو پھر سیلیبرٹی نہیں ہے یہ انہوں نے بہت برا کام کیا ہے کہ اس بچے کو نہیں لے کر گئے اس دعوت کے لیے یہاں وہ پارشلٹی والی بات کر دی جس کے لیے یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ تاریف کرواتے ہیں کہ ہم تو اپنے ہاؤس آئل کو بھی اپنے گھر میں ہی رکھتے ہیں اس کو اس طریقے سے پوچھتے ہیں جیسے کہ اپنے گھر کے لوگ ہوتے ہیں پھر اچانک یہ پلٹا کیوں مار دیا جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ویورز ہیں اور خاص طور سے ہمارے پورکاست سننے والے وہ بھی اس بات کو مانیں گے کہ اس لڑکے کو چھوڑ کر انہوں نے اچھا نہیں کیا ہے پلیز آپ بھی بتائیے گا کمنٹ کر کے کہ آپ کو یہ چیز اچھی لگی یا نہیں لگی جو لوگ قسمت کے مارے ہوتے ہیں ان پر سبھی دیا کھاتے ہیں اور ان کو بڑے پیار سے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کوئی پرابلم نہ ہو اور ان کی کوئی جو بھی ہو سکے جو بھی ہو سکے وہ مدد کر سکیں ایسے میں اس کو بالکل الک تھلک رکھنا وہ کتنا اس کا مند توڑ دے گا اور کتنا اس کو برا لگے گا اس بات کے لئے کھیر چھوڑیے کیا برا لگے گا اور کس کو برا لگے گا برا تو آج کی ڈٹ میں میں بہت بار سوچتا ہوں کہ وہ جو لڑکی ہے جو کہ اب مودہ میں رہ گی مہر آج وہ کس طرح کا سامنا کر رہی ہوگی اچانک ہی اب ڈبا کا تو ہاتھ رہا نہیں ڈبا نے تو ہاتھ کیچ لیا اب اس کو انہی کے گھر کو آلو کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو اس کو پیار کی نظر سے نہیں بلکہ نفت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں ہاں میں بات کرتا ہوں اس کے امی پاپا اور اس کے گھر والوں کی کیونکہ جس طریقے سے ڈبا نے اس کی ماں کے بارے میں جس طرح طریقی باتیں کری اور ڈبا ہی کیوں تینوں بہنوں نے مل کر جس طریقے سے اس کی ماں کو لانچن لگائے ہیں اور برا بھلا کہا ہے تو اس سے کیا سوچ سکتے ہو آپ کے وہ ان سب کے پرتی کچھ اچھی بھاونا رکھے گی اب دیکھئے ان سب کا کرنا دھوڑنا بھگت رہا ہے کون ایک چھوٹی بچی جس کو ابھی پوری طرح سے میچورٹی نہیں ہے جس کی عمر کم ہے جس کو ابھی جروع تھے کہ کوئی اس کی دیکھ بھال کرے اور ایسے میں وہ لڑکی اپنے ہی گھر میں بلکل اکیلی ہوگی کیونکہ ماں اب اس سے بلکل بھی بھاو نہیں دیتی ہے اور باپ باپ جو وہاں گھر میں رہتا نہیں ہے وہ اب چلا گیا ہے ان کے پلوٹ پر اس نے اپنا گھر بسا لیا ہے اب رہ جاتی ہے نانی جو آلڑیڈی اس کے ساتھ میں اچھا بیوار نہیں کرتی اور رہ جاتی ہے وہ سو کورڈ نئی ماں نئی ماں نہیں میں ہی کہوں جو سب سے پہلا ماں بن رہی ہے یعنی میرا کہنا ڈاٹر کھالا کے لیے ہے آپ سب نے اس کے بیوار کو نوٹ کیا ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ میں کس طرح کا بیوار کرتی ہے وہ اس کے ساتھ میں اچھا بیوار بلکل بھی نہیں کرتی بات بات پر اس کو ٹانٹتی ہے اس کے اوپر روک ٹوک لگاتی ہے جبکہ اگر ایسی ہی تھی تو اپنی بیٹی کے لیے اس نے ایک بار بھی کیوں نہیں کہا آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی بھی بلوگ میں دیکھا ہے کہ کبھی وہ اپنی بیٹی کے لیے کوئی بھی بات کہہ رہی ہو اس کو کسی کوئی نصیحت دے رہی ہو اس کو کوئی سی بات کے لیے منع کر رہی ہو بیٹے ہی کیوں بیٹا بھی ایسا ہی ہے بیٹے کو بھی آج تک کبھی کچھ نہیں کہا تو پھر دوسرے کے بچے کو آپ کس طریقے سے کس ادھکار سے اس کو بولنے لگتے ہو ایک طرف تو ماں بنتی ہو اور اس کے بعد میں اس کے ساتھ میں اس طرح کا بیوار کرتی ہو اور آپ ہی سب بتائیں کہ آپ میری بات سے کتنے سہمت ہیں آج کی ریٹ میں وہ بچی کتنی اکیلی ہوگی ہوگی اور کس طریقے سے سامنا کر رہی ہوگی اپنے گھر والوں کا اسی لیے میں نے ایک پوڈکاسٹ میں اس کو ناغن کہا تھا وہ ناغن جس کے جہر کے دانت نہیں ہے لیکن ڈپ ڈستی ہے تو چھوڑتی نہیں ہے اور اس کا اتنا بھرا ہو جاتا ہے کہ بس اس کے جندگی آگے کے لیے بلکل خراب ہو جاتی ہے اس نے بلکل ایسا ہی کام اس بچی کے لیے کیا ہے تو یہ ہے ان کا ہمدردپنا یا پھر یہ کہ یہ اپنا پن جو ہی اپنے لوگوں کے ساتھ میں دکھاتے ہیں جس کے بدلے میں ان کو بہت برا برا ملتا ہے چلے ہم بات کر رہے تھے دعوت کے جس دعوت میں ان سب لوگوں کو بلائے گیا تھا تو ایک کمی جو ہمیں سب سے بڑی لگی کہ اس لڑکے کو نہیں بلائے گیا یہ غلط تھا اور اس کے بعد ایک اور ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جب اس طرح کیسے سسرال سے آتے ہیں لوگ یا پھر یہ کہ حج سے آتے ہیں تو حج کے بعد میں یہ سسرال والے ساتھ میں ہیں تو سسرال والوں کو سب کو ایک برابر گفٹ دیا جاتا ہے نہیں دیا جاتا ہے یعنی ان سب کے لئے بھی کپڑے لائے جاتے کہ نہیں لائے جاتے حاجیوں کو تو کپڑے دیا ہی جاتے ہیں لیکن کیونکہ سسرال سے آئے ہیں اور سسرال والے ہیں جیسے کہ اس نے کہا تو جو ساتھ میں آئے ہیں ان کے لئے بھی کپڑے بنتے ہیں اور وہ کپڑے یہ بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے یہی دیکھنا تھا لیکن چلیے یہاں تھوڑی سی میچورٹی دکھائی اور کپڑے جو ہے سب کے لئے بنایا سب کے لئے مطلب دونوں ساتھ سسر کے لئے ہیں ساتھ ساتھ جو ان کی ہاؤس ہیل پائی تھی اس کے لئے بھی وہ کپڑے لے کر آئے اگر تھوڑا سا اور بڑکپن دکھاتے ہیں تو ان دونوں کے لئے بھی کپڑے لائے سکتے تھے آخر کار وہ اس لڑکی لڑکی ہے اور دوسرا اس کا داماد ہے تو اس ناتے ان کا بھی حق بنتا تھا کہ ان کو بھی کپڑے دیے جاتے ہماری سمجھ چیتے یہ ہونا چیئے تھا اور ہم اپنے گھر میں اسی طریقی باتیں کرتے ہیں آپ بتائیے کہ آپ کے حساب سے کیسا ہونا چیئے تھا کیا ان دونوں کے لئے کپڑے آنے چیئے تھے کہ نہیں آنے چیئے تھے یعنی گھر کی لڑکی اور ساتھ ساتھ اس کے داماد ان دونوں کے لئے کپڑے آنے چیئے تھے کہ نہیں دعوت کو ریویو کرنے سے پہلے ایک بار بتا دوں یہ پوری دعوت ہمیں تو صرف فارمیلٹی نظر آئی کہ ایسا لگا کہ جیسے کام ہے اور وہ کام کرنا ہے اور ختم کرنا ہے کہیں پہ بھی فیملی کے اندر آتمیتہ دکھائی نہیں دی جو ایک اپنا پن ہوتا ہے فیملی کے اندر وہ بلکل بھی دکھائی نہیں دیا ساتھ سسور آئے ہیں تو ان سے کچھ چار باتیں ہو رہی ہیں ان کے حج کے جو ایکسپیرینس ہیں ان کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہیں ان کے اپنے گھر پریوار کے بارے میں کچھ باتیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں ایک ان کے پریوار میں ان کے سمبندی میں ساتھ سسور جو آئے تھے ان کے سمدھی بھی گزر گئے تھے تو ایسی کئی ساری بات یہ تھی جن کے اوپر بات کی جا سکتی تھی اور یہ ساری دعوت ایسے لگا جیسے کہ فارمیلٹی ہے یعنی آپ ایسے سمجھ لیجے جیسے کہ ایسے آپ ریسٹورنٹ میں چلے جائیں وہاں جب آتے ہیں آپ کو تو ایک آدمی گیٹ کھولتا ہے اور آپ کا سواگت کرتا ہے وہاں پر اور آپ کو اشارہ کرتا ہے کہ کونسے ٹیبل کھالی ہے یہاں پر یہ گیٹ کیپر کا کام جو جناب نے کیا جناب نے صرف یہی کام کیا جناب نے صرف سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد ان کو راستہ دکھا دیا کہ یہاں آپ کو بیٹھنا ہے یہاں آجائیے میڈم ایک ریسٹورنٹ کے مینجر کی طرح آئی اور انہوں نے بھی آکے وش کیا اپنے گیسٹ کا اپنے کسٹومر کا اور اس کے بعد میں انہوں نے بھی بیٹھنے کے لئے کہا اور اب کیا ہوگا اب ایسی یوزول سارا کا سارا کھانا لگا دیا جائے گا اور سب لوگ کھانا کھائیں گے اور جو ریسٹورنٹ والے ہیں وہ کھڑے ہو کر دیکھیں گے کہ وہ کھانا کیسے کھا رہے ہیں اور اس کے بعد میں کھانا ختم اور اس کے بعد میں نہ ماؤت فریشنر ہے نہ ہینڈ واش ہے چلیے جائیے بائے بائے اور یہ رہا آپ کا گفت ہمارا کام پورا ہوا ہمارا فرج پورا ہوا اور ہمارا ولوگ پورا ہوا اب کم سے کم آج کے بعد میں کوئی بھی ہماری جیسے رییکشن چینل والے یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ان کی دعوت نہیں کری اور ان کو بھلایا نہیں اور ان سے سلام دعا نہیں کری میں نے کہا یہ ایک ریسٹورنٹ والی دعوت تھی یا یہ واسطہ میں دو فیملی کا ایک ڈینر تھا جسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آتمیتہ سے بھرا تھا جو پیار سے بھرا تھا جو اپنا پن سے بھرا تھا جس میں لگتا ہے کہ دو رشتدار مل رہے ہیں اور وہ اپنی پرانی باتیں یاد کر رہے ہیں اور اپنی یادوں کو تاجہ کر رہے ہیں اور ایک نئے سمبند کی اور بڑھ رہے ہیں آپ کو کسی کو بھی ایسا لگا ہو جیسے میں نے کہا ہے کہ اس طرح کی دعوت تھی یہ کیا ایسا لگا ایسا بلکل بھی نہیں تھا وہاں پر تو یہ دعوت پوری طریقے سے ایک فارمیلٹی تھی اس کے علاوہ کچھ نہیں تھی سچ پوچھو تو جس طرح سے یہ دعوت کی گئی تھی اس کو دیکھ کر بہت زیادہ گصہ آ رہا تھا اور بہت زیادہ بھرا لگ رہا تھا کہ ایسا تو آپ جو نہ کسی پڑوسی کی ساتھ بھی نہیں کریں گے آپ کسی مدد پڑوسی سے بھی کم سے کم اس سے زیادہ باتیں کریں گے اور زیادہ گھلنے ملنے کی کوشش کریں گے اسے کہتے ہیں دبی جوان میں بیجتی کرنا نہ ڈببہ کو نظر آئے گا اور نہ اس لٹو کو نظر آئے گا اسے تو صرف ڈببہ ہی ڈببہ نظر آتی ہے اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے جب سے ممبئی آئی ہے اس کے تلوے چاٹنے پر لگا ہوا ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ اس کی امی اور پاپا کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کریں جو کہ یہاں پر سنوال نہ بھاری ہو جائے اور سب لوگوں کے لئے بہت دکت ہو جائے جبکہ دیکھا جائے تو اس سارے تھنڈے ویوار کا ایک خاص کارن وہ خود بھی ہے کیونکہ اسی نے ایسا سب کچھ کیا تھا جس کی ویسے ان دو فیملی میں جو ابھی تک کی درار سامنے نہیں دکھائی دیتی تھی وہ اب ساف ساف دکھائی دے رہی ہے درار دیکھیں جیسے کہ میڈم نے صروعات میں دکھایا کہ دیکھیں ہم نے کیا کیا بنایا ہے ہم نے جردہ بنایا ہے ہم نے پلاؤ بنایا ہے بیڑیانی نہیں بنائی ہے اس بار پتہ نہیں کیوں میڈم کو تو بیڑیانی بہت 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 زیادہ فیورٹ ڈیش ہے اور ان کے گھروں میں بہت زیادہ چلتی ہے تو پھر بریانی پتہ نہیں کیوں نہیں بنائی تو پلاو بنایا مٹن بنایا ہے اس کے بعد میں دکھا رہی ہیں کہ یہ پوڈنگ ہے پوڈنگ بھی دو طرح کی بنائی ہے ایک شگر فری اور ایک نارمل اور بھائی کباب کو کیسے بھول سکتے ہیں جو آدھے جلے ہوئے دکھائی دے رہے تھے تو یہ جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں آپ کو کہ یہ کیا کیا چیز انہوں نے بنائی تھی یہ ایک نارمل دعوت میں گنا جاتا ہے اور دوسری بات یہ یہ سارے کھانے یا کسی کے گھر میں بھی ان کھانوں کے لیے کوئی دکھت ہے سب لوگ کھاتے ہیں اور خوب کھاتے ہیں کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف کھانے کی ویرائیٹی اس بات کو نہیں دکھاتے کہ آپ کتنی بڑی دعوت کر رہے ہو یا کتنا زیادہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہو کہ آنے والا کو اچھا محسوس ہو اور ایک اچھی دعوت کا روپ لے سکتے ہیں اس لئے اگر اتنی سارے کھانے بردانے کے بعد میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑیا بہت بڑیا دعوت کر دی اور کوئی کمی نہیں چھوڑی تو ایسا کہنا بکل گلت ہے دیکھیں نمبر اور ویرائیٹی آپ کی دعوت کو اچھا نہیں بناتے اس سے زیادہ اچھا بناتا ہے آپ کی چہرے کی مسکرات آپ کا پیار آپ کی آو بھگت جس طریقے سے آپ دعوت کرنے کے ٹائم پر دوسرے کو انوائٹ کرتے ہیں دوسرے سے بات کرتے ہیں اور دعوت کے دوران آپ ان کو پوری طریقے سے یہ احساس کراتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے مہت پونڈ ہو اور ہم نے جو بھی کچھ کیا ہے وہ اس لئے کیا ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے ہماری اس دعوت سے خوش ہو سکیں یہ دعوت اگر میں اور تلنا کروں اس بات کی یہ ایسی دعوت ہے کہ جیسے کہ بچے کو اپنے پرنسپل کے گھر پر دعوت پر بلائے جائے اس کی فیملی کو بلائے جائے تو وہ وہاں پر جس طریقے سے ویوار کرے گی چپ چاپ جائے گی اور آرام سے بیٹھے گی اور کھانا آ جائے گا کھانا کھا لیں گے اور کھانا کھانے کے بات میں پر تمیز کے ساتھ میں سلام کرتے ہوئے دعا کرتے ہوئے نمستے کرتے ہوئے وہاں سے باہر نکل آئیں گے ایک بلکل آرڈر میں بلکل ڈسیپلین میں similarly اس دعوت کی تلنا آپ ایک باس کے ہاں دعوت سے کر سکتے ہیں پر اس سے ایسا نہ سمجھے کہ سارے باس جو کھوڑوس ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں بہت سارے باس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے سب آرڈرینیٹ کو بلکل بھی محسوس نہیں ہونے دیتے کہ وہ دعوت جو ایک باس کے ہاں ہوئی ہے اور ایسا جیسٹر پیش کرتے ہیں اس کے سامنے کہ ان کو لگے کہ ہاں یہاں پر آکے انہوں نے بہت اچھا کیا اور بہت اچھے لوگ ہیں جن سے آکے وہ ملے ہیں دعوت کے اور کچھ پل آپ کو یاد دلاتا ہوں دیکھئے سب سے پہلے جناب نے گیٹ کھولا اور سب سے پہلے آیا ہے فنی اب فنی جس طرح سے آیا جناب اس سے دھنک سے ملے بھی نہیں نہ ہی فنی نے جو دھنک سے ملے وہ صرف آیا ہے اور اندر آ گیا ہے پتہ نہیں سلام بھی ٹھیک سے اس نے بھارسی کر لیا تھا یا کیسے کر لیا تھا آخر کار وہ بڑے ہیں تو سلام کرنا اسی کا فرج بنتا ہے لیکن صاف دکھائی دے رہا ہے دونوں ایک دوسرے سے بلکل طریقے سے نہیں ملے ہیں جبکہ مودہ سے آنے کے بعد میں یہ فرس ٹائم ہے کہ جبکہ دونوں کا آمنہ سامنا ہو رہا ہے نہ ہی جناب نے ایک بار بھی اس کا نام لیا اور جیسے آتا ہے نا کوئی تو اگر سلام بھی کرتا ہے تب سلام کرتے ہیں اور اس کے بعد میں ایک ہلکی سی مسکان کے ساتھ پوچھتے ہیں آپ کیسے ہو یا آپ کیسے ہو یا جو بھی ہے آپ کم سے کم حال چال پوچھا جاتا ہے اس بہانے یا کہیں سے بھی دکھائی دیا کہ جناب نے کچھ ایسا بولا ہو یا پھر فنی نے ایسا کچھ بولا ہو نا 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 بلکل بھی نہیں اس کے بعد میں ساس سسور اور وہ جو ہاؤس ہیلپ ہے وہ اندر آتے ہیں ان کا وہ اچھی طریقے سے ویلکم کرتے ہیں اور جیسے ڈببہ نظر آتی ہے ویسے کیمرہ ہٹ جاتا ہے لیکن یہاں پہ جو بھائی اچھی طریقے سے ملی اس کے بعد میں پاپا ابراہیم آتے ہیں انہوں نے پتا ہے کہ حاجیوں سے کیسے ملنا چاہیے تو انہوں نے ڈھنگ سے ملے ہیں وہ لٹو کا کیا کام تھا کیمرہ لے کے ان کو شوٹ کر رہا ہے کہ دونوں کے دونوں کیسے مل رہے ہیں اس کی یہی عوقات رہ گی آج کی ریٹ میں بھائی یا تو پیسے کم آلو یا اپنی اجت کم آلو جو ان کے ہارڈ فین ہو وہ اب تک میری بہت سے بہت زیادہ گصہ آگے ہوں تو میں ان کا گصہ ٹھنڈا کرنے کے لئے صرف ایک ہی بات کہوں گا آپ یاد کرو جب اسٹیشن پہ جو سمیر بھائی تھے وہ پاپا سے ملے تو کس آتمیتہ کے ساتھ ملے تھے اسے کہتے ہیں پیار سے ملنا اسے کہتے ہیں حاجیوں سے ملنا اسے کہتے ہیں اپنا پن مجھے پتا ہے اب یہ سننے کے بعد میں آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اس بات کا اور بس اتنا ہی ملنا ملانا ہوا اور اس کے بعد میں سیدھا سیدھا انہوں نے کھانا دکھا دیا ایسا نہیں ہے کہ اس کے بیچ میں کچھ نہیں ہوا ہوگا وہ ہوا ہوگا پر کچھ ایسا وشیش نہیں تھا یا پھر یہ کہئے کہ اتنا امپورٹنس نہیں سمجھتے کہ ان کو دکھایا جائے تو چناب نے بلکل بھی اس کو یہاں پر دکھایا نہیں ہے جو اپنے بچے کی ایک چھوٹی چھوٹی ہرکتیں بھی دکھاتے ہیں یہاں تک کہ اسی ولوگ میں جب وہ وہاں پر جیم میں گئے اور جیم سے واپس آئے تو کس طریقے سے گاڑی دکھائی گاڑی کا دروازہ دکھایا اپنا جو سوٹ لے کے گئے تھے اسے سیٹ کے اوپر ڈالتے ہوئے دکھایا پھر گاڑی میں اینٹر ہوتے ہوئے دکھایا انہوں نے بھائی اتنی زیادہ مایکرو ڈیٹیلنگ کیا دکھانا چاہ رہے تھے اور یہاں پر ایسے شوٹ کیا جا رہا ہے جیسے کی انہیں گھاس کاٹنی ہو اور اگلی جگہ جانا ہو یہ دکھو گھر کا کوئی بھی آدمی کوئی بھی آدمی ان لوگ ساتھ نہیں بیٹھا ہوا بعد میں جو جناب وہاں پر نیچے آکے بیٹھے ہیں پتہ نہیں ساتھ میں کھانا کھایا بھی نہیں کھایا ہے جب سارا کھانا ہنڈیٹ پرسنٹ ان کا پہلے سی بنا ہوا ہے تو کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ مہمان کے ساتھ میں آپ خود بھی کھانے کے لیے بیٹھیں میڈم نے تو لگتا ہے چھوہ چھوٹ کا کچھ ایسا بنا رکھا تھا جس کی وجہ سے وہ ان کے پاس آکے کھانے کے لیے نہیں بیٹھیں میڈم کے یہاں برطن کم ہو ایسا تو بالکل نہیں ہو سکتا بھی کچھ دن وہ پہلے ہی ولوگ میں ایک ڈینر سیٹ جو شینچن کر آیا ہے جناب سے بڑی مشکل سے اپنے دیکھا ہوگا کہ میڈم نے کتنی جدہ منتیں کری تھی اس ڈینر سیٹ کو منگانے کے لیے اب دیکھیں گفت تو تینوں کو دیئے گئے پر جتنی خوش ہی رخصانہ باجی کے چہرے پہ آئی ہے بھائی واہ اس کو دیکھ کر مجھا آگیا اس کو لگا کہ ہاں اس کو کچھ گفت ملا ہے یا اس کے لیے کچھ اچھا کیا گیا اس کی عجت کی گئی ہے میرے کو اتنا سمجھ میں نہیں آتا یہ اتنے بڑے کب سے ہوگئے کہ اپنے پاپا کے رہتے ہوئے اپنی امی کے رہتے ہوئے یہ گفت جو خود دے رہے ہیں دونوں کے دونوں ہماری آج تک ہمت نہیں ہوتی ہے اپنے مدر فادر کے سامنے کہ وہ ہی گفت دیں گے وہ ہی آئے ہوئے مہمان کو پیسے دیں گے یا ودائی دیں گے میرے فادر اب نہیں ہے تو ان کا فرج میں نباتا ہوں ان کی جگہ پر لیکن میری مدر ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ان کا فرج جو ہے ہم نبانے بیٹ جائیں تو یہ دونوں اتنے بڑے کب سے ہوگئے جو اپنے مدر فادر کے رہتے ہوئے ان کے بھی مدر فادر بن گئے اگر میری ایک بھی بات ان میں سے آپ کو غلط لگتی ہو تو پلیس کمنٹ کر کے جب وہ بتائیے گا یہ وہ باتیں میں بتا رہا ہوں جو اچھے گھروں میں نبھائی جاتی ہیں اور ایسی طریقے سے گھر کے اندر ایک ماحول ہوتا ہے بڑے چھوٹے کی عجت ہوتی ہے اور اسی عجت کے ساتھ میں ہم ہوتے ہیں دیکھئے اگر ہمارے مدر فادر کی عجت ہے تو ہماری عجت ہے اور اگر ان کی عجت نہیں ہے تو ہماری کس بات کی عجت ہو سکتی ہے بس اتنی سی تھی جو اتنی دن سے ویٹ کر رہے تھے دعوت ہوگی دعوت ہوگی اور دعوت ختم ہو گئی ہمارے حساب سے یہ ایک کام تھا جو انہوں نے نپٹا دیا جو ان کی ٹرولنگ ہو رہی تھی وہ ٹرولنگ آپ اس کے بعد میں بند ہو جائے گی اس لئے انہوں نے یہ سارا کام بہت جلد باجی میں اور طریقے سے نپٹا دیا اور ختم کر دیا آپ کو یہ پوڈکاست پسند آیا تو پلیس لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیے گا کیونکہ بہت سارے سوال ہمارے من میں ہیں جو ہم نے آپ سے پوچھے ہیں ہمیں آپ کے جوابوں کا انتجار رہے گا تھینکیو دھنیواز شکریہ